کلونجی میتی دانے کا پانی میرے محترم بھائیو ہمارے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے لیکن الحمدللہ سمم الحمدللہ ہمارے گھر میں ہر بچے کا پیالہ لیدہ لیدہ سے آپ کو کلونجی میتی دانے کے پانی سے بڑھا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا پینا ہے میرے محترم بھائیو کلونجی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کالے دانے میں موت کے سوا آپ لوگ طاقت کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو جس میں شفاہ ہے وہ لیتے ہی نہیں ہو کلونجی میتی دانے کا پانی ہر بندہ پیئے میرے محترم بھائیو موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے کیسے لینا ہے دونوں چیزیں مکس کر لو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ہر پیالے میں ایک ایک چمچ چائے والا ڈال دیتے ہیں ساری رات پڑھا رہتا ہے اس میں کچھ نہیں ڈالتے ہیں ہم لوگ صبح اٹھ کے اس کو چھانتے ہیں جس نے گڑو ڈالنا وہ گڑو ڈالے گا جس نے شہر ڈالنا وہ شہر ڈالے گا جس نے مصری سے کھانا وہ مصری سے کھائے گا ہر بندے کا اپنا اپنا ڈیسٹ ہے میرے محترم بھائیو اپنے بچوں کو کلونجی میتی دانے کی عادت ڈالو ادرک لیسن پدینے نارد اور میرے ابو پتہ کیا کرتے ہیں جب سارے پی لیتے ہیں وہ جو کلونجی میتی دانے لیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ شہر ڈالتے ہیں اور پوری پلیٹ چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں ان کو ساری زندگی جوڑوں کا وصلہ رہا واللہ ہے وہ کہتے ہیں بیٹا جب سے یہ کھانا شروع کیا نا مجھے ایسے لگ رہا دوبارہ سے طاقت آنی شروع ہو گئی ہے میرے محترم بھائیو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے دوسرے نمبر پہ ادرک لیسن پدین ناردانے کی چٹنی اپنے گھر کی زینت بناو واللہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہو کہیں تو چٹنی نال پہلے لے گیا ہو یہ چٹنی آپ کے گھر کی زینت ہو ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ اور جوہ کا دلیہ کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم کو دور کرتا ہے جوہ کا دلیہ کیا کرتا ہے غم کو دور اور آج ہر بندہ کیا ہے غم لگا ہوا ہے کسی اس کا میرے سے یہ نہیں ہوا میرے سے یہ نہیں ہوا میرے سے یہ نہیں ہوا اور میرے محترم بھائیو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑ جاتا تھا اور الحمدللہ ہمارے گھر ناشتے کے بعد یہ لازمی کھایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ نبی کا حکم ہے چوتھے نمبر پہ میرے محترم بھائیو دس پھل دس سبزیاں دس ڈرائی فروڈ مکس کر لو اگر دس نہیں لے سکتے تو پانچ پانچ کر لو پانچ نہیں لے سکتے تو دو دو کر لو دو پھل لو دو سبزیاں لو دو ڈرائی فروڈ لو اس کو مکس کر لو فروڈ چاٹ بن جائے گی ایک چمچ کو بتیس دفعہ چبا کے کھاؤ یہاں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں دس گولیاں صویرے کھائی دیں دس دپیر ہی دس شامی کبھی زندگی میں دس پھل کٹے کھائیں اس کو دپیر جو اثر کی نماز کے بعد اور مغرب سے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا پہلے یہ کھاؤ اور رات کو حلدی دالچینی سونبولا دودھ پیو میری بہن انشاءاللہ یہ جسم کے درد یہ تو ایسے ختم ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے